بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ہم آپ کے سامنے اگلا سبق لے کر حضر ہوئے ہیں حروف مدہ ہمارے سامنے اسٹوڈیو میں یاسر اور انس دو تائلیویل موجود ہیں آپ بھی نورانی قائدہ اگر ممکن ہو تو لے کر آپ بھی شریک ہو جائیں انشاءاللہ اب ہم سبق شروع کرنے جا رہے ہیں حروف مدہ حروف حرف کی جمع ہے مدہ یعنی کھیچ کر پڑے جانے والے ان حروف کو حروف مدہ کہتے ہیں جن کو کھیچ کر پڑے جاتے ہیں حروف مدہ حروف تحجی میں تین حروف ایسے ہیں جن کو کھیچ کر پڑا جاتا ہے کھیچ کر پڑے جانے کی وجہ سے ہی ان کو مدہ کہا جاتا ہے کیونکہ مد کا مطلب ہے کھیچنا دراز کرنا چونکہ یہ حروف کھیچ کر پڑے جاتے ہیں اس لیے ان کو حروف مدہ کہتے ہیں ان کی حالت کون سی ہوتی ہے علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ ہوتا ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوتا ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے یعنی ان کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے سب سے پہلے علف مدہ کا قائدہ علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ ہوتا ہے جیسے آ حمزہ علف زبر آ با 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 بالف زبر با تا تا تالیف زبر تا سا 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 البزور سا 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 البزور سا جا جیم علیف زبر جا حا حا علیف زبر حا حا علیف زبر حا خا 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 علیف زبر خا اب انس آپ دو رہیں گے اس کو حا حمزہ علیف زبر آ با با علیف زبر با تا تا علیف زبر تا سا سا علیف زبر سا جا جیم علیف زبر جا حا حا علیف زبر حا 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 حمزہ علیف زبر آ حمزہ علیف زبر آ خوا حا 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 یہاں پر دھیان رکھنا ہے علیف کی مقدار ہم نے حرکت کی مقدار کہا تھا کہ ہاتھ کی مٹھی جو ہے بند اور کھولنے ایک مرتبہ بند اور کھولنے کا جلدی سے تو یہ حرکت کی مقدار با زبر با با زبر با تو اس طریقے سے ہم دو مرتبہ جب کھولیں گے تو وہ عروف مدہ کی مقدار ہو جائے گی جیسے حمزہ علیف زبر با کو پڑھیں گے تو با علیف زبر با تا علیف زبر تا دو مرتبہ اس کو کھیچیں گے اس طریقے سے اس کی مقدار ہوگی سمجھ گئے اگلا حرف اہر دا دال علیف زبر دا دال علیف زبر دا را را دال علیف زبر ذا دال علیف زبر ذا را 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 علیف زبر را ذا 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 علیف زبر ذا ذا علیف زبر ذا سا اس میں دھیان رکھنا ہے سین کی سیٹی اکتم واضح ہونا چاہیے آرڈیانس بھی دھیان دیں گے اس پہ سا سین علیف زبر سا سین علیف زبر سا شا شا شین علیف زبر شا سا 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 ساد علیف زبر سا یہاں پر سوا یہ پور حرف ہے سین بارک پڑھا جاتا ہے اور سوا پور پڑھا جاتا ہے دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں سوا کے بعد اگر علیف آ جائے تو علیف بھی پور ہوگا سا سین کے بعد آتا ہے تو ہم نے پڑھا تھا سا یہاں پر سوا کے بعد علیف آئے گا تو علیف بھی پور ہو جائے گا کیونکہ علیف کے پہلے اگر کوئی بھی پور حرف آتا ہے تو علیف بھی پور ہو جاتا ہے اس لیے سوا ساد علیف زبر سوا اس طریقے سے پڑھیں گے ہاں آپ پڑھئے دال علیف زبر دا دال علیف زبر را را علیف زبر را زا علیف زبر زا سین علیف زبر سا شین علیف زبر سا سوا سوا علیف زبر سا سوا 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 علیف زبر سوا 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 آپ پڑھے بڑھا دا دال علیف زبر دا زا زال علیف زبر روکے بولو آپ علیف زبر بتایے اس کو دال علیف زبر دا روکے پڑھے دال علیف زبر زا دال علیف زبر زا را علیف زبر را زا علیف زبر زا سین علیف زبر سا شین علیف زبر شا سوا علیف زبر سوا سوا ضا ضاد علیف زبر ضا ضاد علیف زبر ضا طا طا علیف زبر طا طا علیف زبر طا را ضا علیف زبر ضا ضا علیف زبر ضا عا عین عین الف زبر عا غا غين الف زبر غا فا فا الف زبر فا فا الف زبر فا قا قاف الف زبر قا قاف الف زبر قا یاسر آپ بتائی پڑی اس کو واد علف زبر غا غا 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 علف زبر غا فا علف زبر فا قاف الف زبر قا شابات آپ دو رائیے آنس واد علف زبر غا طا علف پھر عدا کیجئے واد پھر سپڑیئے واد علف زبر غا آپ زبان آگے بتاتے ہیں زبان سنو ادھر زبان دار میں دار جس سے ہم چباتے ہیں وہاں پر زبان کا کنارہ لگے گا ضاد علف زبر 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 عین علف زبر عین علف زبر غانے غا علف سے پہلے غین جو ہے پر حرف ہے گھاین کے بعد علف آ رہا ہے اس لیے گھاین پر ہونے کے وPL علف بھی پر ہوگا غائین علف زبر غا فا علف زبر فا کاف علف زبر کاف کاف علف زبر کاف کاف علیف زبر ک لا لام علیف زبر لا لام علیف زبر لا لام علیف زبر لا ما میم علیف زبر ما میم علیف زبر ما نا نون علیف زبر نا نون علیف زبر نا واو الف زبر وا ها الف زبرها يا الف زبریا ابدا رای یاسر یہاں پر دھیان دیں گے میم اور نون کے بعد جب آتا ہے تو آواز ناک میں نہیں جانا چاہیے اس بات کا اچھے طریقے سے دھیان رکھیں گے اس طریقے سے نہیں ہوگا آواز ناک میں نہیں جانا چاہیے میم اور زبر ما ماں نی ما میم علیف زبر ما نون علیف زبر نا نون علیف زبر نا مو کھل دیں گے علیف کے بعد نون علیف زبر نا واو علیف زبر وا واو الف زبر وا واو الف زبر وا حال الف زبر حال يا الف زبر يا ابرد کاف الف زبر ک لم الف زبر لا مین الف زبر ما نون الف زبر واو واو الف زبر وا حال 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 الف زبر يا الف زبر يا سوا اب ایک سی زیادہ حرفوں کے ساتھ اس کی مشک ہوگی غروب مدہ کی جیسے زاد زا الف زبر زا دال زبرد زاد ڈال کو ذرا بھی نہیں کھیچیں گے زاد خوا ف خوا الف زبر خوا ف زبر ف خوا ف ابرد ابرد زا الف زبر زا ڈال 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 زبرد ڈال زبرد زاد 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 خوا 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 الف زبر خوا ف زبر ف خوا ف شروع آپ پوڑی ملوش زاد زال علیف زبر زال نہیں ہے زا ہے زا علیف زبر زا ڈال زبرد زاد خوا ف خوا علیف زبر خوا خوا ف زبر خوا خوا الف زبر خوا ف زبر خوا ف اس طرح سے سننا آگے جلدی اللہ نہیں کرنا خوا اس طرح سے سنیں تابا تا الف زبرتا باز بربا تابا تا الف زبرتا باز بربا تابا جاہدہ جیم الف زبر جا ہزبرہ جاہ دال زبردہ جاہدہ جیم الف زبرجا ہزبرہ جاہ دال زبردہ جاہدہ آپ پڑھیں یاسر انگلی رکھے آپ دھیان دے اس کو اچھی دریئے تا الف زبرتا باز بربا تابا جیم الف زبرجا جیم الف زبرجا ہزبرہ جیم الف زبرجا جیم الف زبرجا ہزبرہ جاہ دال زبردہ جاہدہ باز بربا تابا 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 تاب سین زبر سا حاس باز بربا حاسبہ 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 حالف زبر حالف اب حالف ملاد ہے تو حالف علاق بولو حالف زبر حاسبہ سین زبر سا حاس باز بربا حاسبہ جناح جیم پیش جو نون علیف زبر نا جناح حا پیش حو جناح جیم پیش جو نون علیف زبر نا جناح حا پیش حو جناح اب درائی بیٹا اس کو جیم پیش جو نون علیف زبر نا جناح حا پیش حو جناح اب درائی بیٹا اس کو جناح جیم پیش جو نون علیف زبر نا جناح حا پیش حو جناح حا پیش حو جناح 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 حا کو سیئے دکھرو جناح شیم دو جناح جناح او اچھے ترگید کوشش کرو شا راب شین علیف زبر شا را زبر شا را زبر شیم را با زبر با شا را با شا را با یہاں پر اس بات دھیان رکھنا ہے کہ جہاں حروف مدہ ہیں صرف وہیں پر آواز کھیچیں گے دوسری حروف پر آواز کھیچیں گے تو وہاں پر علیف پڑ جائے گا دھیان رکھنا ہے اس بات شا رابء شین erf زبر شا را زبرّ باز بربا شا رابء شا رابءشن علف زبر شا رابء شا رابء شا رابءشن شا را با شین الف زبر شا را زبر را شا را با زبر با شا را با شا را فرا غا ف زبر ف را الف زبر را فرا غين زبر غا فرا غا را فازبر ف را الف زبر را فرا غين زبر غا فرا غا اب قليل رآلی فCo رآلی فCo رآلی خ lingering خ دع خ آلیف زبر اس میں دھم دیں گے خوا کے بات علیف ہے اس لئے علیف پر پڑھا جا رہا ہے خوا علیف زبر خوا دل زبر خواد عین زبر خواد اب پڑھیں بیٹا اس کو خوا علیف زبر خوا دل زبر خواد خوا علیف زبر خوا خوا علیف زبر خوا سواغ خواد خواد عینزبر خوا دل زبر Ouais سواغ قاتل قاف علف زبر قا تازبرت قا تا لام زبر ل قاتل قاف علف زبر قا تازبرت قا تا لام زبر ل قا تل وقت علف زبر قا تازبرت قا تا لام زبر ل قا تلا سحب اس طريق سے تGeGold Cuba قا تہلہ قاف علف زباکتر تا لام زبر ل قا تا زبرت قا تا لام زبر ل قا تل بچوں کو بچے جو پڑھ رہے ہیں اس کو بھی دھیم دیں گے اور ساتھ میں آپ بھی اس کو دھوراتے رہیں گے قاتل قاف علف زبر قاتل زبرت قاتل لم زبرل قاتل صابر صاد علف زبر صابر صاب ر أزبر ر سابر صاد علف زبر صاد علف زبر صاد علف زبر b شاوز روزا برک شاوز روزا برک شاوز خود علفزا برそ بازا بر Quick صاف رازا بر رانی روزا برک روزا برک صاف رو تعالی تازبت عین الیف زبر ع تعا لم زبر لا تعالا تازبر عین الیف زبر ا تعا لم زبر لا تعالا abdurrayل اس کر رہer تعالا تازبر عین الیف زبر عا تعا آڈینس بھی دھیان دیں گے ابھی یہاں تک کہ ہم نے حروف مددہ جو علیف مددہ ہے اس کی مشک اور اس کا قائرہ ہم نے پڑھا اب اس کو ہم ڈائریک روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے دھیان دیں گے پہلے حروف کو پڑھیں گے پھر مثالوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ دوست پر انگلی رکھیں گے بیڑے اور اچھے طریقے سے اس کو دیں گے دے را زا سا شا سا ضا طا ضا عا غا فا قا قا لے ما اس کو روانی کہتے ہیں اسی طریقے سے زاد خوف تاب جاہد حاسب جناح شارب فراغ خادع قاتل صابر تعال اس طریقے سے ہم نے اس کے پہلے ہجے سے پڑھا اب روانی سے پڑھا یہاں پر ہمارا علیب کا جو قائدہ ہے اور اس کی مشک ختم ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں یامدہ کے بارے میں اس کے قائدے اور اس کی مشک کو پڑھیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے آپ سے ودا ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی